کہ اللہ رب العزت در دربار دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے امتحان دیتے اگر قرآن مقدس دا متعلیہ کریے تو کئی واقعات ایک واقعہ نہیں کئی واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قرآن مقدس دے اندر موجود ان کہ پہلے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سلام نو مشکلات دے اندر امتحان دے اندر عزمیش دے اندر پایا جدو ہر عزمیش دے اندر کامیاب ہوئے جدو بندہ کامیابی حاصل کردائے تو پھر انعاموی عصدہ حق بڑھ دائے آگ دے اندر ڈالیا گیا ڈالیا گیا کہ کوئی نہ اپنے بیٹے نو جنگلے چھوڑاؤ اور کئی واقعات قرآن مقدس دے اندر ہیں چونکہ حضرت صاحب آمنہ لین اس واسطہ نو واقعات جس نہ آویندے عرض کرندہ مقصد ہے کہ جدو بندہ ہر مشکل دے اندر ہر امتحان دے اندر کامیاب ہوئے تا کامیابی تو بعد دنیا دا بھی دستور ہے کہ اسنو کج نہ کج انعام دیتا جاندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ دی تعمیر کیتی کہ جدو بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں جدو بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پکاریا ہے تا کس انو پکاریا ہے اور یا سی سارے ملت گیند یا کھینے آن اور بولو تیسے ہی ہاں ہاں چونکہ سانجے لگاؤ کوئی نہیں امت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ہاں ملت گیندی ہاں ملت ابراہیم حنیفہ پیارے پیغمبر نے میں یہ اعلان کیتا ہے کہ ملت ابراہیم حنیفہ وما قان من المشرقین چونکہ تقریر نہیں درہ سے اس واسطے اللہ دا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ پہ نہیں آیا ساڑھے اببہ امجد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم نو من دے ہویاں کئی مشکلہ پار کیتیا ہیں پار کرن تو بعد اللہ اللہ نے آکھا کے ابراہیم ہنٹوں کے لینہ چاہنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے وچوں ایو جی انام من کے لیا ہے کہ اس جیسا انام کائنات جندر ہے ہی کوئی نہ بلکہ اللہ دی مخلوق کے جی کوئی نہیں اللہ نے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جیسی ہشتی کائنات جندر بڑھائی کوئی نہیں چونکہ آئے آخر جندر ہیں یہ نا آئے سب پیغمبر تو بعد ہیں لیکن مقام اور مرتبہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا سارے پیغمبر تو آلے امام ال انبیاء حالان کہ اور پیغمبر آئے تپیل ہیں آدم علیہ صلی و السلام ابراہیم علیہ صلی لُو علیہ صلی و سلام لوت علیہ صلی و سلام ایک لکھ چوی ہزار یا کم بیش انبیاء علیہ صلی و سلام دی جماعت آئی پہلے ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا بعد اندر ہے لیکن سارے نبیان داوی اللہ نے محمد رسول اور جیڑا بندہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابع داری کر کے انہ دی امت شامل ہو ونیے انہ دی امت چے داخل ہو ونیے او پہلیاں امت تم آلہ بن میں نہ آدھا پہ قرآن مقدس آدھا ہے کہ کون تم خیر امت اخرج جات لن ناس تامرون بالمعروف و تن ہون عن المن کر اسی بیترین امت کے اوہ کہ اسی پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی امت دی چشام ملان اللہ فرمین دائے کہ پہلیاں امت بھی گزریاں ہن انہ دیاں زندگیاں بھی لمیاں ہن انہ دیاں عبادت بھی زیاد زیاد ہن ہزار ہزار سیکڑے سیکڑا سال انہ دیاں عمرہ ہن اوہ عبادت بھی کریں دے ہن اپنے رسول دی تاب داری بھی کریں دے ہن اپنے رسول دے حکم نو ممن دے ہن اپنے رسول دی شریعت دی چل دے ہن چل دے آن کے کوئی نو بھئی آئے لیکن نچوڑتے خلاصاتے پھول آخر دے اندر بھیجیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا کے بھیجیا ہے اور ایو جی بھیجیا ہے کہ پہلے رسول آن دے رہن تا قبیلیاں دی طرف آن دے رہن اپنی قوم دی طرف آن دے رہن اپنی وستی دی طرف آن دے رہن مقصوص سلوگاں دے طرف آن دے رہن لیکن جدو پیارے پیغمبر حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئیے تا اللہ فرمیندائے کہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین عالمین عالم نہیں آکھا عالمین نہیں آکھا بعض لوگ آدھیں دو انہا جہان دو جہان ہوں دے تا عالمین آندہ اللہ نے اتھے عالمین آکھے دو جہان نہیں کئی جہان ہیں جنہا دا شمار ہی نہیں کیتا جا سکتا انہیں گا لے اے دنیا دا جہان ہے تھلے ہور جہان ہے سمندر ہے چھ اہور جہان ہے کہ کوئی نہیں پہاڑاں تے تے پہاڑاں دے ویچ چھ یعنی کھڑاں دے ویچ رہن آلی مخلوق دہ ہور جہان ہے دنیا دے ویچ چھوست آن آلی مخلوق دہ دا ہور جہان ہے دریان دے ویچ رہن آلی مخلوق دہ ہور جہان ہے ہوا دے ویچ را آن آلی مخلوق دہ ہور جہان ہے اسمان تیران آلی مخلوق دہ ہور جہان ہے اور جیڑے بندے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم صرف دونا جہانہ دا سردار مندہ ہن قرآن دیلو رونال او غلطہ دے انجھے گا لے جو میں اللہ کیا آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اتھے وی عالمین اتھے وی عالمین جو میں اللہ سارے جہانہ دا رب انجھے پیارا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ واسطے رحمت اور نبید اتھے نازل ہونہ لئے نامات او بھی رحمت نبوت بھی رحمت رسالت بھی رحمت نبیدہ سونہ بھی رحمت نبیدہ بیٹھنا بھی رحمت نبیدہ چلنا بھی رحمت نبیدہ کھانہ بھی رحمت نبیدہ ہر حرکت رحمت نبید اتھے نازل ہونہ لئے کتاب رحمت نبیدہ نبیدہ کھانہ بھی رحمت نبیدہ کھانہ بھی رحمت کیتا ہے کہ میری اس کتاب تو تعمل کرو اس نومن نو انہیس تو اگاوہ دیئے تامی خسارہ یہ پچھا ہٹیئے تامی خسارہ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی دعا واندہ سمر بڑھا کے بھیجیائے بلکہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوں پوچھیا گیا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں کہ آنا سمرتو دعواتو ابھی ابراہیم میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام دی دعا واندہ سمرہ یعنی اللہ دے دربار دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مان کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں صحابہ دے وچوں پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نو مان کے لئے مان کے لئے کی کوئی نا عمر بن حشام جو عمر بن خطاب پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عمر نو مان کے لیا ابراہیم علیہ السلام نے میں پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں مان کے لیا اور التجاہ کی تھی اُتھے ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں آدھے کہ اللہ میری نبوت دا واسطہ میری پیغمری دا واسطہ یا من میرا خلیل اللہ من دا واسطہ پورا قرآن بھریا پی آئے ابراہیم علیہ السلام دیوا کے آتنا ابراہیم علیہ السلام کی دائیں میں کوئی واسطہ تے وسیلہ دین دے نہیں بلکہ اپنی ملت نوے حکم دے رہن کہ جدو میں تن ضرورت پوے تجوے میں ابراہیم اللہ دے دربار دے وچوں صرف اس نو رہنی ربنا کہہ کے مانگ رہے ہیں میری امہ دا دعویٰ کرنا لائے انسان اس تا بھی نظریت عقیدہ اے ہووے کہ جدو میں اس نو ضرورت پوے تا منگے تا صرف اس کو لوں منگے جستے دربار دے اندر کسی چیز دی بھی کمی کوئی نہیں جستے یعنی خزانے دے اندر کوئی کمزوری کوئی نہیں جستے خزانے بھرے پہن اگر ساری کائنات مل کے ان خزانے کو لوں منگے لگ پوے اوزات دے میں لگ پوے پھر بھی اس تے خزانے دے اندر کمی آسک دی کوئی نہیں رب آدھے ہی اسے نوہینے کہ جستے خزانے دے اندر کمی نہ آوے بادشاہ وہی ہندائے کہ جس نو کسے ہور دی ضرورت نہ ہووے کوئی ہور یعنی اس تے برابری ویچ نہ ہووے چونکہ او یکتا ہے اس تے خزانے بھی آلہ اس نے جڑے پیغمبر بے جہنو او وی آلہ تے آخر دے اندر پیارے پیغمبر حضرت محمد اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جدو بیجی آئے تے پیغمبر بھی سارے نبیان توں آلہ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ دی تعمیر کر لئی تو اس ویلے اللہ دے دربار دے اندر ارض کرنے لگے کہ ربنا تکبل قبول کرنا لکوڑنے کس نظریہ نہ لکی تھی یعنی بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے تو اس دو ویچ وی رضا مقصود ہے تو کہن دیئے اب بولو یار اللہ دی ملتنو کے سبق مل رہے کہ جیڑا کام بھی کرو اس دو ویچ توڑی رضا کے ہووے مقصود کے ہووے اللہ دی رضا نماز پڑھو روزہ رکھو تلاوت کرو نوافل پڑھو ذکر اذکار کرو ہور کسی نو خیرات کرو کسی نو صدقہ دیو جیڑا بھی نیکی دا کوئی عمل کرو اس دو ویچ مقصود اپنی شان و شوقت نہ ہووے میں اگر نماز پڑھنا اس واسطے کہ لوگ میں نمازی آکھوں نیک سمجھیں تو نماز میرے واسطے سواب ہے یا عذاب ہے ہاں عذاب ہے نا کیونکہ مقصود میں اپنی شان و شوقت آج میں اس واسطے کر رہا کہ لوگ کے آنکھیں ہاں جی ہاں جی صاحب ہیں یہ پچھلے بکشا آیا تے اگا والن میں سمجھ یہ نہیں ہے ہائی دا مقصود ہے کہ پچھلے بکشا آیا تگا واسطے تومہ کر کے آوے ہر انسان بھلنہ لائے خطا دا پتلائے لیکن گناہ دے اتے نادے مومنہ نادے مومنہ اللہ معاف کر دیندہ تے گناہ دوتے ڈاٹ بنجھنا کہ مطلب اسی بونگو نے کہا رہا ساڑھی بکشش دا رہا ہی کوئی نہیں سنجھ جوان نہیں گئی دھون بڑا پچکے کر رہا اللہ اللہ فرمان دے کہ اگر تیری ساری زندگی گزر گئی ہے تو میری نافرمانی کرے اندر تیندولہ دیتی سیعت دیتی عزت دیتی مال دیتا اولاد دیتی جداد دیتی سارا کوئی دیتا لیکن میری نافرمانی دے اندر لگا رہے ہیں ہون تیری عمر ہو گئی ہے سٹ سال یا ستر سال مرن تو پہلے گنگرو کھڑگن تو پہلے موت یقینی ہون تو پہلے اگر تُو میرے دربار دے اندر آکے سچے دل مافی منگ لوے تو میں تیرے سارے پچھلے گناہ مافرما دے شرط کیسے اس کو لوں منگ لے بنی تیسی نا منگ لے طریقہ اپنا یہ تیسی نا نماز بانچ وقت یسی پڑھ دے نا گمہ ہے میرے انجھ نہیں ہون دا دعوی بہت وڈہ وڈہ اے اللہ دی رضا دے سٹ فٹ ایک نماز لبدا اللہ نے نماز فرض کی تی یہ فرض دا تار ایک بندہ کون ہوتا تسی آپ فیصلہ کرو ایک مفتی ساڑھے ویچ بیٹھا ہے باہر تسی فتو لینے وڈے وڈے لیکن آپ نے آپ دن در بھی اسی جان کیا ساڑھے ویچ ایک مفتی ہے اور ہر دے دے لے چھے کہ کوئی نہ اس کو پوچھ کے ویچ کھا رہا ہے کہ میں جڑھے کام کریندہ پہ یہ صحیح ہے کہ غلط جڑھو غلط کریں لگ سے مفتی تین اندر ہڑے سی خیش تیری آکس ہاں ہاں لیکن جڑھا مفتی اندر بیٹھا ہے نا او آکس نا وات کوئی تو میں چلنے خیش پیچھے کیے کریں آج گزار نہ آج گوش ہوت تو میں بندے جو کیے اٹھتی من یا میں کیے پاس چکر رہا میں ایک مثال دیتی ویسے غلط نہیں ہے گال حقیقت ہے سو فی س حقیقت یعنی ہر بندے دندر مفتی ہے کہ کوئی نہ تو اسی غلط کام تھوڑا جا کرو چا تھوڑی بیمانی کرو چا تو پتہ لگ گیا ہے بیمانی بیمانی جو پتہ لگ گیا ہے تو مومن دا کیے کام میں اس پاس ہم جڑا اکی یاد دیو اس تھوڑی بیمانی کی تھی بیمانی تھوڑی ہوئے بامے ہوئے ڈھیر بیمانی بیمانی جمعہ دیو پیدی بھی چوری تھی لگ دیو چوری چوری ہی ہے فراڑ فراڑ ہی ہے گناہ گناہ آئی ہے اس وستے ذرا سوچ کے جد دعویٰ کی تہے ایمان دا دعویٰ کی تہے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم دی امت دا اور پھر اللہ نے طور سٹھ فٹ دیتا ہے کہ اے امت ساریاں پہلیاں امت نہ لوں آلہ انا ہزارہ سال عبادت کیتی ہے تینت میں چالی سال پنجاس سال سٹ سال اسی سال ہاد سو سال اور اس دیو پہلے وی تری تکاڑ چھوڑو نا ہنجھ نہیں جی چور چار بہرحال یعنی مقصد گل کرن دے کہ انہا لوگاں دی ہزارہ سال عمران ہزارہ سال دی بات ریاضت اوہ اکپا سے لیکن امت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تے جمہ اللہ نے انام عظیم الشان سب اعلی نعمت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی عطا کیتی ہے انجھ اس امت اللہ نے اے بھی احسان کیتا ہے کہ اس امت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی امت شامل کیتا ہے اور اے امتیں جو پہلے پہ غمبر بھی خواہش کریں دے ہیں کیسی اس امتی ہو یا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دے اج میں تی امتی صدای مسلمان صدای مومن صدای لیکن عمل ساڑا ہو وے یہود و نصار آلہ عمل ساڑا ہو وے غیر مسمع آلہ تو اس کا لمحہ بڑھان دا فیدہ ہے ہی کوئی نہ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ربنا واب اسفی ہم ربنا او میرے پالنہ ہار او میرے پروردگار علامہ صاحب میں نہ کریں دے ہوں دے ہان ربنا دا کہ اے میری بدی چھٹی دا مالک بدی چھٹی دا مالک یعنی میرے نفع نقصان دا مالک ابراہیم وی التجا کریں دا پیائے لیکن اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اس واسطے بیان کی تین تا کہ امت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نمی پتہ لگ ونجے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو پہلے نبی وی اشتیاق رکھ دے ان کے ساڑھے وچوں ہے اس واسطے جا کریں دے پین کے رب بنا واب اس فی ہم اے ساڑھے پروردی گار اے ساڑھے رب اے ساڑھے نف نقصان دے مالک واب اس فی ہم واب اس بھیج دے فی ہم ساڑھے وچوں ساڑھے وچ رسول لان ایک رسول بھیج بھیج کہ جس رسول جیہ ہو رو ہو بھی کوئی نہ اللہ جیہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رسول 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 بھیج تکیو جیہ بھیج میں نہ ہم جیہ ساڑھے وچوں ہو ہو وی کسی دا پتر ہو وی کسی دا بیٹا ہو وی کسی نال بطی جی آل رشتہ ہو وی سن دے نسانیت چو ہو بندہ ہو نوری مخلوق نہ ہو انجھے میں اتہی یاد ایک بند دیو عبد ہو و رسول اللہ دا بندہ رسول یعنی بندہ جڑے اور رسول رسالت فرشتے نو نہیں ملی رسالت جڑے نوری نو نہیں ملی رسالت ناری نو نہیں ملی رسالت جڑی او کسی اور مخلوق نو نہیں ملی کسی اور نسل نو نہیں ملی بلکہ انسانیت اللہ نے بشار دی بچوں رسول بنا کے بھیج ہن میں اینجا کھا کہ اللہ نے جدو عبدی یاد انسان دی ابتدا کی تی انسان جدو بنا یاد تا انسان دے بنا من دے نال اللہ نے اے رسالت نبی سلسلہ جاری کر دیتا ہے انجا لے چونکہ بندہ مقصود آئی آلہ مخلوق چونکہ انسان کائنات دے اندر ساریاں مخلوق کا تُو آلہ مخلوق آلات افضل اللہ نے کائنات ساری بڑھائی تا اشارہ کی تا بڑھ دی چلی گئی آسمان دی طرف اشارہ کی تا آسمان بڑھ گئے زمین دی طرف اشارہ کی تا زمین بڑھ گئی سورج دی طرف اشارہ کی تا سورج بن دے چلے گئے پہاڑ بھی بڑھ گئے اور ساری کائنات یا چیز بڑھ گئیا پانی بھی بڑھ گئے تے دریاء بھی بڑھ گئے لیکن جدو انسان دیوار یا دیئے تا اللہ فرمین فی آسان تقویم اللہ نے پہلے چار قسم چاہین حالانکہ اللہ دی ذات قسم نہ چین دی پھر بھی صرف لقد خلق نل انسان اللہ وات وی گال پوری ہو سک دی آئی کہ جدو قد دن لام آن دائے تے قسم یا مین دین دران دائے لیکن اللہ نے پہلے چار قسم چاہین کہ وطین وزیتون وطور سینین وہاد البلد امین اگر پنجوی قسم چاہیے کہ لقد خلق نل انسان فی آحسان تقویم تقویم تقوییت کیوں دی کیوں جی اور مخلوق دیکھو تاں ہنج نہیں اکھا اللہ فرمین دائے کہ فیضا سو ویت ہوں سفائیان جانور جانور دے نکار مون آل مکس نہیں کر دیتا اے دے دیتی دیتی کہ اگر ایک جانور نو سکھائے تو جانور ہی اس دی زبان سمجھن لگ وین دائے اللہ فرمین دائے کہ میں انسان ساری کائنات آلہ تے افضل بنائے اس واس تے افضل بنائے کہ وما خلقت الجن وال انساء اللہ لیاب دون کہ میں اس کائنات بیندر عبادت واسطے بنائے تے جنت انسان نو بنائے جیڑے لوگ یادین کے جناب بیدی بڑی عمر بھئیے پاڑ لسا نماز کر لسا نیکی آدھیا کہ ناد یار آج رہ گئی تا کال پاڑ لسا اے پتہ ہے یہ بجڑ سا آندہ پہ اتا گیا تا اللہ آم نو اگر اس سے تیوی یقین کر لیں ہا پہ جڑ سا اتے گیا ہے اتل آم نا ہے کہ نہیں پھر بھی تیری نیکی ران دی کائی پھر بھی تیو نیکی دیوچ لگا رو چھوڑے نا چلو بہرحال بہرحال اللہ مین 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 ہو ما لیکن رسول اللہ لب تلاوت تے آیات تے کا تیری آیات نو یعنی اپنے کو لوں نہیں بلکہ تیری نازل کر دا کتاب دی او تا تلاوت کرے تے تلاوت کر کے کہے کرے سن تعلیم دے سن سکھا اے کیڑی چید کتاب جیڑی کتاب تو اس نو دیو نی قرآن مقدس آلی اس کتاب دی سن تعلیم وی دے وے گویا کہ قدر سے قرآن کرام نا اللہ دا حکم آج اسی قرآن تو اگر دورا تو ساڑھی غفلت یعنی ہر مسلمان دا اے فرضے کہ قرآن مجید پڑے تے لوگ گانو پڑھائے صرف زبانی طور تے نہیں بلکہ عملی طور تے اور قرآن مقدس مشکل نہیں بعض لوگ خیال ہون دائے کہ جناب مولوی جانے تے قرآن جانے نہیں نہیں میرا بیرا جتنا حق مولوی دائے اتنا حق تیرا بھی ہے جدو کلمہ پڑھائے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داخل ہوئے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شامل ہوئے جتنا مولوی دا فرد دین دا سکھنا اتنا سکھنا تیرے اتوی فرد افرد ایک کوئی نا اطلب العلم فریض اللہ اللہ کل مسلم و مسلم تین پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی اتھے اے اذر کوئی نے لب ملنا کہ اسی توا تھے پڑھے کوئی نا سی سارے انہوں بے غیر حساب کتاب دے جنت جلائے بج جو اس دی پرسش ہو گئی نا پھر اتھے بچہ نہ لی حالت کوئی نہیں اتھے نہیں امنا کہ میں پڑھے ہو یا نام مجی اللہ اکسی میتن بھیجی دنیا چکے سواستہ ہا کسی سوچے ہے یا سا کہ اے جہان اللہ نے ہنجے وسا چھوڑیا اتنا وڈا آسمان بڑا چھڑیا زمین بڑا چھڑی تلے پانی دیتے زمین تھرا دیتی پھر اس دیتے پہاڑا دی میک خان لا گئے تیرے میرے رہن واسطے اللہ نے کیا بھی زمین حل لے نہیں تاکہ میرا انسان اوکھا نہ ہو اس نو ڈر نہ لگے اللہ نے پہاڑ آ لی میک خان لا گئے اس نو مضبوط ہنجے نہیں کیتا اس واسطے کیتا ہے تاکہ انسان جڑھائے اوئی نعم تنو میرا شکر ادا کرے بہرحال اللہ فرمین دے کہ ابراہیم علیہ صلی اللہ و السلام نے آکھا گئی تلو علیہ آیات کا اے اللہ تلاوت کرے ساڑھے گول ساڑھے اتے ساڑھے ویج آیات کا تیریان اے تانو وائیو زکی